بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹیوب میں ہوں مظفر حسین نمک انسانوں پودوں اور جانوروں کی صحت کے لیے خوراک کا ایک لازمی جز ہے نمک سوڈیم اور کلورائیڈ سے بھرپور ایک ایسا ٹانک ہے جس میں جانوروں کے لیے بہت زیادہ فائدے پنہاں ہیں اس کے ساتھ جانوروں کی صحت کے لیے کچھ اور لازمی منرل جیسے کلشیم، مگنیشیم، فاس فورس، سلینیم، آئرن اور زنگ کی بھی نمک میں موجودگی اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے دودھ دینے والے جانوروں کو روزانہ دودھ بنانے کے لیے نمک کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ دودھ میں موجود سوڈیم اور کلورائیڈ جانور کے جسم میں دودھ بنانے کے عمل کے دوران نمک کی ضرورت کو بڑھا دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دودھ دینے والے جانوروں اور کٹڑوں بچڑوں میں نمک سے حاصل ہونے والی کیلشیم کی ایک خاص اہمیت ہے جو کہ مضبوط ہڈیوں اور دانتوں کی بہتر نشنما کے لیے انتہائی ضروری ہونے کے علاوہ ہارٹ بیٹ کو نالمر رکھنے، خون کو جمنے سے بچانے، مسلز کی حرکت اور جانور کے آسابی اور دماغی نظام کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ سوڈیم جانور کے پی ایچ کو کنٹرول کرتا ہے اور کلورائیڈ نظامیں ان اہزام کو کنٹرول کرنے کے ساتھ خون میں مجود تضابیت کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے جانوروں میں نمک کی کمی کی علامات میں سے سب سے پہلے نمک کی طلب اور مختلف اشیاء کو چاٹنے کی عادت ہے اس کے ساتھ بھوک میں ہو جاتی ہے جس کا اظہار باڑے میں کام کرنے والے افراد کے ہاتھ چاٹنے اور کپڑوں وغیرہ کو مو مارنے سے ہوتا ہے بھوک میں کمی کا نتیجہ جسمانی وزن اور پیداوار میں نمائیہ کمی کی صورت میں نکلتا ہے کلورائیڈ کی کمی کی علامت میں سستی خوراک میں کبھی کبز دل کی دھڑکن میں زوف اور جسم میں پانی کی کمی شامل تھیں سائنسی تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ اگر جانور کو خردری نمک سے محروم کر دیا جائے تو دودھ کی پیداوار میں نمائیہ کمی واقعہ ہوتی ہے امریکہ میں کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا کہ جن گائیوں کو خوراک میں نمک محیہ نہیں کیا گیا ان کی دودھ کی پیداوار پہلے سال چودہ سو پاؤنڈ سے کم ہو کر آٹھ سو پاؤنڈ رہ گئی جبکہ دوسرے سال میں اس سے بھی نصف رہ گئی گوشت والے جانوروں کے وزن میں بھی نمک نہ دینے سے نمائیہ کمی واقعہ ہوتی ہے ایک تجربے میں پانچ سو پچاسیس کلو وزن والے جانوروں کو نمک نہ دینے سے آٹھ ہفتے میں نڈینوے کلو کی کمی ریکارڈ کی گئی یعنی ایک ماہ میں تقریباً پچاس کلو کمی واقعہ ہوئی اور دودھ کی پیداوار اٹھائیس کلو روزانہ سے کم ہو کر انیس کلو رہ گئی ان کو کلورائیڈ ضرورت سے کم دیا گیا تھا جس کی مقدار اٹھائیس فیصد کی بجائے دس فیصد تھی ہمارے ہاں اکثر مویشی پال حضرات جانوروں کے لیے نمک کی افادیہ سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کو نمک مہیا نہیں کرتے نمک کی زیادتی کے اثرات نمک کی زیادتی کی صورت میں گردے نمک کے اخراج میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں جانوروں کو پانی کا مہیا کیا جا رہا ہو پانی زیادہ نمکین ہو یا جانور کے گردے کام نہ کر رہے ہیں ورنہ عام طور پر جانور اپنی ضرورت کے مطابق نمک کی مقدار خود متعین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور فالتو نمک بشاہ کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے اس لیے نمک کی زیادتی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں لمبے عرصے تک نمک کی زیادتی گردوں کی خرابی کا باعث بنتی ہیں جبکہ انسانوں میں اس سے خون کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے نمک کی زیادتی سے جسم میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے بظاہر عام اور سستی سی لگنے والی اس نعمت کو اگر اہمیت نہ دی جائے اور جانور کی خوراک کا لازمی حصہ نہ بنایا جائے تو اس کے بہت سے نقصانات اور مسائل جنم لیتے ہیں دودھ کی پیداوار میں نمائی کمی، بھوک کا کم ہو جانا، وزن کا نہ بڑھنا کیلشم کی کمی کی وجہ سے ملک فیور کا خطرہ پیدا ہونا چھوٹے کٹڑوں اور بچڑوں کا ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے نشنماں نہ پانا اور پولیو کا اشکار ہو جانا نمک کی کمی جسم میں شدید پانی کی کمی کا بھی باعث بن جاتی ہے جس وجہ سے ڈی ہائیڈوریشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے جانور کا غیر ضروری چیزوں جیسے مٹی، کپڑوں، رسی وغیرہ کو کھانا یا بار بار بشاب کرنا بھی نمک کی کمی کی ایک نشانی ہے جانور کا اپنا بشاب پینا بھی جانور میں نمک کی کمی کو ظاہر کرتا ہے بعض اوقات جانور فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں مگنیشن کی کمی ہو جاتی ہے بعض اوقات جانور فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں مگنیشن کی کمی کا ہونا نمک کی موجودگی اس مسئلے کی روک تھام اور بچاؤں میں اہمیت کی حامل ہے نمک کے فوائد دودھ کی بیداوار میں قابل قدر اضافہ اپھارے سے محفوظ رہنا جانور کے کھروں اور سینگوں کا مضبوط ہونا فرٹیلٹی میں اضافہ ہیٹ سائیکل کا صحیح رہنا جس سے جانور میں وقت پر بچہ جننے کی صلاحیت کا پیدا ہونا خوراک کا اچھی طرح حضم ہو کر جسم کا حصہ بننا وغیرہ پاکستان کے ہر علاقے سے ملنے والے نمک کے پتھر کی ہر وقت کھلی یا جانوروں کے سامنے موجودگی نہ صرف فارمر کو بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ کر سکتی ہے بلکہ فارمر کو دوائیوں اور علاج پر اٹھنے والے اخراجات سے بھی بچا سکتی ہے اس کے علاوہ دود میں بغیر کسی اضافی اخراجات کے قابل قدر اضافہ آمدن میں اضافے کا بھی سبب بن سکتا ہے